اللہ تعالیٰ اپنے مقدس قرآن میں ارشاد فرماتا ہے یا ایوہ الذین آمنو توبو الاللہ توبتا نسوحا بے شک سبحان اللہ جس کا سیدھا سادھا ٹرانشلیسن اور ترجمہ یہ ہے اللہ فرماتا ہے اے ایمان والو اللہ کی بارگاہ میں خوب توبہ کیا کرو توبہ توبہ کیا کرو توبہ اور خدا کی قسم توبہ کرنے والا ہی اللہ کو پسند ہے جو نیک عمل بھی کرتا ہو نیک کام بھی کرتا ہو ذکر و عذکار بھی کرتا ہو تذبیع و تقدیز بھی کرتا ہو تلاوت بھی کرتا ہو اللہ کی بارگاہ میں سر بھی جھکاتا ہو اس کے بعد میں پھر وہ توبہ بھی کرتا ہو تو اللہ فرماتا ہے کہ اے ایمان والو توبہ اور حضور نے کیا فرمایا کہ یہ جو دنیا ہے نا یہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے یہاں پر بھو دیجئے اور آخرت میں جلدی بھولو ہاں کٹ لیجئے لیکن کٹ آئے گا وہ ہی کہ جس نے بھویا ہے بے شک اور جس نے بھویا نہیں ہے وہ نہیں کٹ آئے گا لیکن آج مجھے رونا آتا ہے میں بہت روتا ہوں کب روتا ہوں جب کوئی مر جاتا ہے کب روتا ہوں کہ جب میرا دنیا کا نقصان ہوتا ہے تب روتا ہوں لیکن ایک بہت بڑے عاشق رسول ہیں انہوں نے دو چار آشار لکھے ہیں بس اسی کے اردگرد چند منٹ کی گفتگو ہوگی وہ میرے ساتھ میں آپ پڑھو گے جو میں پڑھوں گا وہ آپ بھی پڑھو گے پڑھو گے نہیں پڑھو گے انشاءاللہ پڑھیں گے انشاءاللہ ایک بار اور کلم شریف کا ذکر کرنے لا الہ اللہ جرم تو جانتے ہی اور جرم پاپ بھنہا عشق مانے آسو جرم عشقوں سے دھولیے ہوتے کہ جرم عشقوں سے دھولیے ہوتے کہ جرم عشقوں سے دھولیے ہوتے کہ جرم عشقوں سے دھولیے ہوتے ان کی یاد میں کبھی تو رولیے ہوتے ہیں کہ جرم عشقوں سے دھولیے ہوتے ان کی یاد میں کبھی تو جرم عشقوں سے دھولیے ہوتے ان کی یاد میں کبھی تو ان کی یاد میں کبھی تو رولیے ہوتے غل کہتے ہیں پھولوں کو اور خار کہتے ہیں کانٹوں کو اور تیبہ مدینے کو یہ جو ابھی دکھائی پڑھنا ہے یہ دنیا میں سب غل سب پھولی پھول نظر آ رہے ہیں کہ ان غلوں سے اچھے ہیں خار تیبہ کے ان غلوں سے اچھے ہیں خار تیبہ کے اور کچھ تو سینے میں چھو بھولیے ہوتے کچھ تو سینے میں چھو بھولیے ہوتے جرم عشقوں سے دھولیے خیامت والے دن عرش آزم کے علاوہ کوئی چھاؤں کوئی سایا نہ ہوگا شجر کہتے ہیں پیڑ کو اور عرش آزم تو ہی عرش اور قیامت قیامت ہے اور حضور نے فرمایا دنیا بونے کی جگہ ہے یہ دارالعمل ہے اور وہ دارالجزا ہے یہ کام کرنے کی جگہ ہے اور مرنے کے بعد میں جزا لینے کی جگہ ہے بینی فٹ لاب جزا وہ بھی اگر اللہ قبول کر لیتا ہوں تو یہ کیا کہہ رہا ہے کہ قیامت میں سجر بن کے کرے سایا کہ قیامت میں سجر بن کے کرے سایا ارے کچھ تو بیج ایسے بول یہ ہوتے کچھ تو بیج ایسے بول یہ ہوتے ان کی یاد میں کبھی تو رول یہ آخری شیر کیا کہتی ہیں کہ ان کے قدموں میں دیکھیں اپنی جان کہ ان کے قدموں میں دیکھیں اپنی جان ان کے قدموں میں دیکھیں اپنی جان ارے چین کی نیند سو لیے ہوتے چین کی نیند سو لیے ہوتے چین کی نیند سو لیے ہوتے جرم و عشقوں سے دھول یہ ہوتے ان کی یاد میں کبھی تو رول یہ ہوتے تو دنیا آخرت کی کھیتی ہے یہاں وہ دیجئے اور آخرت میں ہاں زور سے بولو ہاں مگر یاد رکھو اے میرے تھنپورا تاوائی کے میرے بھائیوں آج بہت سال کے بعد میں آج میرا بھی آنا ہوا ہے یہاں اس تاوائی کے کونے کونے پہ اللہ کی عطا سے ہم نے تبلیغ کی ہے ہاں حاجی کلو صاحب تھے اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے اور ہمارے شمیم بھائی اور ہمارے نعیم چشتی صاحب بہت پروگرام ہوئے ہیں اور آج بھی اللہ تعالیٰ کی دیوئی توفیق سے تہدی سے نعمت کے لئے بتا رہا ہوں میں اثر کے ٹیم یہاں آ گیا تھا میں اثر کے وقت یہاں آیا تو فوراں میں نے اپنی موٹر سائیکل کو گھومایا اور کہاں پہنچا کرنپور کرنپور کی چھوٹی مسجد میں اثر کی نماز کے بعد میں آدھا گھنٹے کا بیان کرا پھر میں نے اپنی گاڑی کو گھومایا تو مغرب میں پہنچ گیا میں کہاں گنگداس پر قاری رزبان صاحب ہیں میرے دوست خطیب و امام اس مسجد میں پہنچ کے مغرب کی نماز کے بعد آدھا گھنٹے کا بیان کر کے آئے کیونکہ یہ تو اللہ ہی جانا ہے آہ لیکن کیا پتہ کس وقت کا کہاں کا اللہ قبول فرما لے آہ کیا پتہ اللہ پاک کس وقت کہاں کی کچھ باتیں اللہ قبول کر لے جاگو 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 جاگنے کا وقت ہے خدا نے اس قوم کی حالت نہ بدلی نہ ہو احساس اپنے بدل해 آپ نے کیا کسے آپ کو بدلے کیا کو آگ لگا دیں دکانوں میں سرکاری تعلے کیا kuin بچوں کو ہے بدلو بدلو اپنی آپ کو بدلو اپنی منٹی لیٹی کو بدلو اپنی بیچار تھارا کو بدلو اپنی گندی سوچ کو بدلو 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 آج جو ہم کہہ رہے ہیں یہ ہوگا وہ ہوگا خدا کی قسم کچھ نہیں ہوگا وہی ہوگا جو منظور خدا ہوگا اللہ کی ذات پر یقین کر وہی ہوگا جو منظور خدا ہوگا جو میرا جو میں چاہتا ہوں چالیس سال سے میں چاہتا ہوں پچاس سالے ہو گئی میں چاہتا ہوں یہ ہو جائے وہ ہو جائے جو میں چاہتا ہوں وہ نہیں ہوتا ہے جو اللہ چاہتا ہے وہ ہوتا ہے جو میرا رب چاہتا ہے وہ ہوتا ہے جو میرا خالق اور میرا مالک چاہتا ہے وہ ہوتا ہے لیکن آپ آپ بہت بڑے خوش نصیب روح زمین کے اوپر آپ جیسا کوئی نہیں ہے لیکن آپ اپنی اہمیت نہیں سمجھ پا رہے ہو کہ ہم ہیں کون ہیں بڑی جلدی سے چلیے بڑی سپیٹ کے ساتھ چلیے یہ آج اسلام معاشرہ کانفرینس یہ دھنپورہ تعویٰ کے اندر اے میرے رسول پاک کے غلام اس میں شریک ہونے والو آج کوئی میسیج کوئی پیغام لے کے یہاں سے جاؤ ہستے ہستے مجھ جاؤ ہاتھوں کو جھاڑ کے کھڑے ہو کے کافی پی کے مجھ جاؤ بلکہ کما سے کم یہاں سے کوئی میسیج اور پیغام لے کے جاؤ اللہ فرماتا ہے کہ ایمان والو توبہ کرو کیا کرو اور آج کسی سے مزاق میں کہکے تو دیکھو بھئی توبہ کر تو جب آپ دیتا میں توبہ کیوں کروں میں نے کونسہ غلط کام کرائے تو میں نے کہا دو دل سے زہر کی نماز میں نہیں دیکھا کیا حضرت تم دماغ خراب کرتے ہو میں نے نمازی تو نہ پڑی اور کونسہ گناہ کرائے میں نے کہا تم نے وہاں پر جوہ کھیلا بولے حضرت جوہی تو کھیلا ہے اور کونسہ گناہ کرائے شراب بھی پیئے رہے بولے شرابی تو پی اور کونسہ گناہ کرائے آج ہم گناہ کو گناہ نہیں جان رہے ہیں گناہ کو گناہ نہیں سمجھ رہے ہیں لیکن میرے بھائیو تم ہو کیا تمہاری ہسٹری کیا ہے تم اپنا اتھیاس اٹھا کے دیکھو تم کیا ہو اور آج تو پریکٹیکل کی دنیا میں تمہارے سب کچھ سامنے ہے اس قبلہ اول کے لیے خدا کی قسم نننننے سے بچوں نے اپنی جان کے نظرانوں کو پیش کر دیا قبلہ اول کے لیے بیت المقدس کے لیے اور ہم نے یہ بھی دیکھا کہ چھوٹے چھوٹے سے ننننے سے بچے ہیں ان کے گھروں کو کورے کا ڈھیر بنا دیا گیا اتنے بم برسائے کہ ان کے گھر والوں کو ختم کر دیا نہ امہ کا پتہ ہے نہ بہن کا پتہ ہے نہ بھائی کو بھاپ کا پتہ ہے کوئی پتہ نہیں بلکل سامنے ہے آئینے کی طرح لیکن وہ نننے نننے سے بچے کہتے ہیں کہ ہمارا نام جو ہے وہ ہمارے ہاتھ پہ لکھ دو ہاتھ پہ ہاتھ کے اوپر ہمارا نام لکھ دو تو کہا کہ ہاتھ کے اوپر نام لکھنے کی بجوہات ہاتھ کے اوپر یہ نام لکھنے کا کارا اور ریسن کیا ہے تو وہ نننے سے بچے کہتے ہیں سنو سنو کہ جب ادھر ادھر سے جب بم پرسائے جوئے جب یہودیوں کے بم جب ہمارے اوپر گرائیں اور ہم مر جائیں تو مرنے کے بعد ہمارے آت پر ہمارا نام لکھ دو تاکہ مرنے کے بعد ہمارا ناشا یہودیوں کے ساتھ رائیں مصطفیٰ کے غلاموں کے ساتھ رکھ دیا جائے سبحان اللہ سبحان اللہ ان کے گھر کھوڑے دام میں تبدیل ہو گئے دیکھو آئے ہم تم کیا دے رہے ہیں قربانی بینا قربانی کے تو کچھ ملتے ہی نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے اٹھارہ ہزار مخلوقات کو پیدا کیا اللہ پاک نے اٹھارہ ہزار مخلوقات کو پیدا کیا یہ چرن پرن درن یہ مچھلی ہیں یہ چوٹی ہیں یہ چوٹے یہ کسی بھی قوالیٹی بیرائٹی کی ہر طرح کی مخلوق اٹھارہ ہزار اللہ نے پیدا کیا لیکن ایک ہی مخلوق ہے ایک ہی سنگل مخلوق جو کما کے کھاتی ہے ایک ہی مخلوق ہے جو نہیں بولو گے ارے نہیں بولو گے جو کما کے کھاتی ہے کبوتر کام نہ کر رہا ہے کوئا کام نہ کر رہا ہے یہ بکری بھی کام نہیں کرتی کہاں کام کر رہا ہے یہ مچھلی کونسا کام کرنے جا رہی ہے کونسی ڈیوٹی بجانے جا رہی ہے یہ کی مخلوق ہے انسان جو کما کے کھاتا ہے لیکن اس کے باوجود بھی کفن پہننے تک اس کا پیٹی نہیں بھر رہا ہے صرف اونلی ایک ہی مخلوق جو کماتی ہے کما کے کھاتی ہے لیکن کفن پہننے تک اس کا پیٹ نہیں بھر رہا ہے باقی جتنی بھی اللہ کی مخلوق ہے سب اللہ کو یاد کر رہا ہے اللہ کا ذکر کر رہا ہے اللہ کی ذات تو ان کا اعتماد کونفیڈنس اور وزواز کتنا پکا اور کتنا پختا ہے لیکن قربان جاؤ پیارے اسلامی بھائیوں اکتیس بار اللہ تعالی عزب جلے سورہ رحمان کے اندر اکتیس مرتبہ تھٹی ون مرتبہ اللہ آپ سے مخاطب ہو کے اللہ فرما رہا ہے کیا فَوِعِيَا عَلَىِٰ رَبِّكُمَةُ قَذِّبَانَ ارے میری کون کون سی نعمتوں کو جھٹلا ہوگی اللہ کیا فرما رہا ہے میری کون کون سی نہیں بولوگے کون کون سی نعمتوں کو جھٹلا ہوگی اگر نعمتوں کی کونٹنگ اور نعمتوں کی گنتی کری جائے نعمت تو خدا کی قسم آئینے کے سامنے جانے کے بعد روز صبح جب اٹھتے ہو آپ بھی ہم بھی تو واش بیشن میں لگائے آئینہ کھمبے پہ لگائے پچھیت پہ لگائے پکھے پہ لگائے تھم پہ لگائے ہاں اس آئینے کے سامنے جا کے دیکھا کرو اپنے آپ کو مولا اگر یہ ایک آنکھ نہ ہوئی تو میں کھانا لگوں گا تو لوگ مجھے کھانا کہیں گے اگر میرا کھان نہ ہو تو مجھے کنکٹا کہیں گے اے مولا میرے بال نہ ہو تو لوگ مجھے گنجا کہیں گے اے مولا میرا اگر ہاتھ نہ ہو تو مجھے لولا کہیں گے اے میرے مولا اگر میرا پیر نہ ہو تو لوگ لنگڑا کہیں گے اے رب قدیر خدا کی قسم آئینے میں اپنے آپ کو دیکھا کرو اور دیکھنے کے بعد میں پھر کہا کرو کہ یا اللہ تیرا شکر ہے یا اللہ تیرا شکر ہے تب ہی تو کہا ہے کہ جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا اس نے رب کو پہچان لیا ایک فقیر تھا ایک فقیر بھیکاری مانگنے والا وہ فقیر بھیکاری مانگنے والا ایک دروازے پہ پہنچا اور ان نے دروازے پہ دستک دیا بولے اٹھو جیسے ہی دروازہ اندر سے کھلا تو کہا بتائیے آپ کے آنے کا مقصد تو وہ فقیر کہتا ہے میں تو فقیر ہوں بھیکاری ہوں لا اللہ کے نام پہ میرے پاس کچھ نہیں ہے لا اللہ کے نام پہ میرے پاس کچھ نہیں ہے اور اگر کچھ ہوتا تو تمہارے دروازے پہ کاہے کو آتا لا اللہ کے نام پہ میرے پاس کچھ نہیں ہے لیکن ہے میرے پیارے اسلامی بھائیوں جیسے ہی انہیں مانگنا شروع کیا تو مانگتے مانگتے وہ گھر کے جو اندر جو صاحب خانہ تھے وہ باہر آئے اور آنے کے بعد میں کہنے لگے تم نے کیا کہا وہ الفاظ وہ ورڈ وہ شب پھر سے سنائیے تو کہنے لگے لاؤ اللہ کے نام پہ میرے پاس کچھ نہیں ہے لاؤ اللہ کے نام پہ میرے پاس کچھ نہیں ہے لیکن جیسے ہی وہ صاحب خانہ آئے تو آنے کے بعد میں انہوں نے کہا تم نے بار بار یہ کہا لاؤ میرے پاس میں کچھ نہیں ہے تو انہوں نے کہا تم کہتے ہو کچھ نہیں ہے تو تم اپنا سیدھا ہاتھ دکھاؤ انہیں سیدھا ہاتھ دکھایا بھیکاری نے اور دکھانے کے بعد میں انہوں نے کہا کہ اگر تمہارے پاس کچھ نہیں ہے تو تم مجھے اپنے سیدھے ہاتھ کا ایک انگوٹھا کٹ کے دے دو اور پچاس ہزار روپے لے لو اور ایک انگلی اگر دے دو تو بیس ہزار روپے لے لو اور دو انگلی دے دو تو چالیس ہزار روپے لے لو اور پانچوں گے لیے کٹ کے دے دو تو میں تمہیں پچاس ہزار روپے دوں گا اور پنجے تک ہاتھ کٹ کے دے دوگے تو ایک لاکھ روپیہ دوں گا اور اگر مٹھے تک یہاں تک ہاتھ دے دوگے کٹ کے دو دو لاکھ دوں گا اور مٹھے تک کٹ کے دے دوگے تو دو لاکھ روپے دوں گا اور اگر یہ نہیں دے سکتے تو ایک انگ ہے تمہارا کہ جو اندر رہتا ہے اندر اس کو کوئی دیکھتا نہیں ہے اس کو زبان کہتے ہیں کہنے لگے ہاں بولے زبان کٹ کے دے دو تھوڑی سی تو لاکھ روپے دوں گا تھوڑا سا کان دے دو کٹ کے تو وہ خدا کی قسم اس فقیر کو تیش آیا اور جلال میں آنے کے بعد میں کہنے لگا کیسی باتیں کرتے ہو نہ زیبہ حرکت کرتے ہو ارے خدا سے ڈھرو انہوں نے کہا کیا کیا مقصد ہے اس کا کہنے لگے جہاں بھی جاتا ہوں بھیگ ملتی ہے جہاں بھی جاتا ہوں منتیں پوری ہوتی ہیں جہاں بھی جاتا ہوں میرا کاسا بھر جاتا ہے اور تم تو میرے انکوں کی قیمت لگاتے ہو کبھی کہتے ہو انگلی اتے کی دے دو ہاتھ اتے کا دے دو پہنچا اتنے کا دے دو اتا مٹھے تک دے دو پیر کا پنجہ دے دو زبان کی نوک دے دو کان دے دو اور کبھی کبھی تم یہ سامان میرے جسم کے آزا جو ہے اس کی کانٹنگ کرتے ہو اور اتے کا دے دو اتے کا دے دو یہ کیا کرتے ہو تو خدا کی قسم اس اللہ والے نے کہا کہ تُو نے کہا کیسے کہ لاؤ اللہ کے نام پہ میرے پاس کچھ نہیں ہے لاؤ اللہ کے نام پہ میرے پاس کچھ نہیں ہے ارے کھرونوں روپائی کی اللہ کی نعمت لیے گھوم رہا ہے اس کے بعد میں بھی اللہ کی ناشکری کر رہا ہے تو اس فقیر کو کہنا پڑا یہ سنو سنو ابھی تک تو میرے ماتھے کی آنکھیں کھولی تھی اب تم نے دل کی آنکھوں کو کھول دیا ہے اور آج کے بعد میں یہ میں کبھی نہیں کہوں گا کہ اللہ واللہ کے نام پہ کچھ لیں گے اللہ نے اکتیس بار کہا ہے ارے میری کون کون سی نعمتوں کو دھوٹلا ہوگے کون کون سی نعمتوں کو دھوٹلا ہوگے سبحان اللہ سبحان اللہ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں اللہ کی کتنی کتنی بڑی نعمتیں ہمارے پاس اور یاد رکھو حاجی اور نمازی بننا اور بات ہے حاجی نمازی بننا اور بات ہے اللہ کا شکر گزار بندہ بننا اور بات ہے ہر حال میں رب کا شکر عطا کرنا نہیں بولو گے تو تم تو نات خوانیوں میں ایسے گھر کے کھڑے گا ایسے جو سب نکل جائے گی بولاؤ نات خوان کو انہوں نے تو بیڑے پار کرا دیے تیرے کیا کہنے نوٹ بھی چلے اور خروب اپنے ہاں کہی چلی نہ دے ان کے ساتھ میں کہ جنت تجھے ہی بانٹ لائے تماشے نہ کے رکھ دیے ممبر رسول کو پھلا کے رکھ دیا اوبر کانفیڈینس خوش فہمی میں ہمیں ختم کر دیا میں نہیں کہہ رہا ہوں سنیوں کا امام کہہ رہا ہے اللہ حضرت کہ رہ پرخار ہے کیا ہونا پاؤں افغار ہے کیا ہونا چھپ کے لوگوں سے کیے جس کے گناہ وہ خبردار ہے کیا ہونا یہ اللہ حضرت کہہ رہا ہے یہ کلام میں نہیں پڑھوں گا اس میں فیسے ہی نہیں ملنگے اس میں جھٹکے کہاں لگنگے مجھے تو جھٹکے لگانا ہے تو تیرے کپڑے اتارنا ہے چوبیس گھنٹے کی ڈیوٹی امام کر رہا ہے گھر در بچوں کو چھوڑ کے ایک کروڑ کی مسجد بنا دی اس مسجد کو امام رکھا رہا ہے تو یہ نہیں ہے کہ لاؤ جمعے میں جا کے حضرت سے بھی دس روپے کا مصافحہ کرلوں نہ حضرت باہر سے آئے ہیں صاحب جو جھٹکے لگا بنگے اور جو آواز کا لہرہ سنا بنگے ان کے لیے نون سب کچھ دے دوں گا کپڑے بھی اتار کے دے دوں گا جانے کتنے بیچارے قریب ہیں جانے کتنے بیچارے ایسے ہیں جن کے پاس میں ایک ہی جوڑی کپڑے ہیں کبھی ان کا درد ہمارے تمہارے سینوں میں نہیں ہے ددد جوڑی جوتے اور بیس بیس جوڑی کپڑے رکھنے والوں سب علماری میں سجائی رہ جائے گا جب کفن کا جوڑا پہنیں گے مزا اس بات کا ہے کہ خدا کی قسم میرے آقا تیرے آقا جن کا کلمہ پڑھائے وہ کہتے ہیں جو اپنے لیے پسند کرو وہ اپنے بھائی کے لیے پسند کرو میرا بھائی پڑوس میں رہتا ہے تو برادری باد میں باٹ دیا ہم تو منصوری ہنگے وہ تو انساری ہے گا جو وہ ننگے پیر پھر رہا اچھا جرا قبرستان میں جا کے پکاری ہے منصوری انساری سیفی آئے ترک کھانچا پتھان اٹھو تو آواز آئے گی ارے ہم قبرستان میں ایک ہو گئے تو ہندوستان میں ایک ہو جا اللہ رسول کے نام برادریوں میں بڑھ گئے بڑی حکارت سے کہا جاتا ہے اگر کسی نے کسی کا بچہ غلط کام کر رہا ہاں بات تو صحیح ہے گی وہ تو اچھا اس لڑکے کو کہہ رہے ہو اچھا وہ تو بھشتی کا لڑکا ہے وہ تو فقیر کا لڑکا ہے اچھا وہ تو نائی کسائی کا لڑکا ہے ہم تو خان صاحب ہیں ارے میرا آقا علی حضرت خان صاحب نہیں میرا علی حضرت تو پتھان ہے اس پتھان نے خدا کی قسم کروڑوں کے ایمان کو بچا لیا تو ایک جواری کو نہیں جواری کو ایک نیکی کتابت دے کہ اس کو نہیں بچا پا رہا ہے برادری 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 برادریوں میں مرتے پھر رہے ہیں جاگو 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 جاگنے کا وقت ہے دیکھا نہیں تم نے جو انیک تھے وہ ایک ہو گئے اور جو ایک تھے وہ انیک ہو گئے جوش و خروش سب بچ گیا معاملہ بس اب جلسو ہی تک محدود رہ گیا اور فجر کی نمات نا تو مرا پڑا ہو گئی ہے زہر نا تو موبائل دیکھ رہا ہے اثر ہاں تو اثر میں جو ہے وہ کوئی ٹائم نہیں جس کو دیکھو وہ گھر کے باہر موبائل لیے بیٹھا ہے کیا ہوگا ٹائم پاس اچھا ٹائم پاس ہاں اور مسجد پہ کیوں نہیں آ رہا ہے ٹائم نہیں ہے نماز کے لیے ٹائم نہیں موبائل کیوں دیکھ رہا ہے باہر نکل کے ٹائم پاس تجھے یہ بھی پتہ نہیں ہے اس کی میننگ اس کا عرط اس کی ڈیفنیشن پاس اور فیل پاس اور فیل جو اللہ اور اس کے رسول کے ذکر سے تجھے دور کر دے کافل کر دے تو اس ٹائم کو کہہ رہا ہے پاس اور جو اللہ کے گھر میں کام آئے تو کہہ رہا ہے ٹائم ہی نہیں یاد رکھ ٹائم وہی پاس ہوگا وہی کامیاب ہوگا جو اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں کٹھا ہے اپنی پیچار دھارا منٹلیٹی کو بدلو اپنی سوچ کو بدلو اپنے آپ کو چینج کرو حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ممبر سجا تھا امیر المومنین جلوہ فرما تھے چار لوگ آگئے اور چار لوگ آنے کے بعد میں لائن سے کھڑے تھے بولے حضور کچھ عرض ہے ریکیست ہے التجا ہے سمسیہ ہے میرے آقا مولا علی نے کہا بتاؤنا کیا کہنا چاہتی ہو کہا حضور قہد سالی پڑھی ہے میرے یہاں دو سال سے پانی کا قطرہ نہیں برسا تو میرے آقا مولا علی نے جب ان کے چہرے کو دیکھا تو دیکھ کے کہا کہ تم اللہ کی بارگاہ میں خوب توبہ کیا کرو زور سے بولو کیا کیا کرو یہی تو حلق سے نہ نکن لیا کیا کیا کرو توبہ آجاؤ ادھر کو اب دوسرے سے کہا دوسرا شخص آیا بولے آپ بتائیے کہ حضور گھر سونا زندگی سونی میرا آنگن سونا اولاد نہیں ہیں حضور میرے آقا مولا علی نے ان کا چہرہ دیکھا کہا تم بھی اللہ کی بارگاہ میں غوب توبہ کیا کرو دو ہو گئے ہاں بھئی تیسرا جب تیسرا شخص آیا تو کہا تم بتاؤ کہا حضور کوئی دبا مجھے فائدہ نہیں دیتی ایک سے ایک طبیب اور حکیموں سے علاج کرا رہا ہوں ایک سے ایک ٹیٹ مینس اور دبائیں کھا رہا ہوں مگر انرجی نہیں ہے جسم میں ارجا نہیں ہے توانائی طاقت نہیں ہے میرے آقا مولا علی نے ان کا چہرہ دیکھا کہا تم بھی اللہ کی بارگاہ میں غوب توبہ کیا کرو تین ہو گئے اب چوتھا آیا مولا علی نے فرمایا تم بتاؤ سمجھ سیا کہا حضور کام دھام پٹھ ہے کام دھام ختم ہے حضور بہت پرسان ہوں ایسا نہ ہو کہ فاقوں پہ نوبت آگئے تو میرے آقا مولا علی نے ان کا چہرہ دیکھا اور دیکھ کے کہا تم بھی اللہ کی بارگاہ میں غوب توبہ کیا کرو چاروں یک جہاں ایک ہی جگہ جمع ہو گئے کہنے لگے حضور پرسانی تکلیف مرض بیماری الگ الگ quality by light ایک ہی ایک ہی دبا ایک ہی حکم ایک ہی فرمان ایک ہی ارشاد میڈیکل پہ جاتے ہو سر میں درد بھی ہے سردی بھی ہے بخار کی حرارت بھی ہے جسم میں درد ہے چکر ہے انہیں ایک ہی گئے نکالی گولی کا لے آئیں ٹی فاٹے کسی کو کھا لے تو وہ بھی چاروں کہنے لگے حضور بیماری ہیں الگ الگ تران کی ایک ہی فرمان ایک ہی حکم ایک ہی ارشاد خدا کی قسم دل کی تختی پہ لکھ کے لے جاؤ اے میرے پیارے اسلامی بھائیو کیا پتا پھر مجھے کبھی کائنے کا موقع ملے ای نا ملے کیونکہ میں مرنے والا ہوں اور تو اور تو یہی بیٹھے رہو گے تو تم بھی یہ کہتو کہ کیا پتا پھر مجھے بھی سننے کا موقع ملے مولا علی فرماتے ہیں ہاں مرض الگ لگتا رہنکے پریشانی الگ لگتا رہنکے لیکن ایک ہی حکم ایک ہی فرمان تو آپ فرماتے ہیں جب تو توبہ کرے گا جب بندہ مومن اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے تو اللہ اس سے راضی ہو جاتا ہے اللہ اس سے خوش ہو جاتا ہے آپ نے فرمایا جب اللہ تُس سے راضی ہو جائے گا تو تیرے یہاں رحمت کا پانی بھی برسا دے گا اللہ تجھ سے راضی ہو جائے گا تو اللہ تعالی تجھے نیک سوال اولاد بھی دے دے گا اللہ اگر تجھ سے راضی ہو جائے گا تو اللہ تعالی تیرے جسم میں تبانائی اور طاقت بھی دے دے گا اللہ اگر تجھ سے راضی ہو جائے گا تو تیرے رزق میں فرکتیں عطا فرما دے گا ارے سوز جب اللہ راضی ہو جائے گا تو تجھے دنیا کی تمام نعمتیں بھی دے دے گا اور مرنے کے بعد میں تجھے چچت بھی دے دے گا چچت بھی دے دے گا اپنے محبوب کی شفاعت بھی دے دے گا تم بنے پھر رہے تمہارے حلق کے اندر سے توبہ تو نکڑی نہ رہا اور رکھ دے ہم نے رکھ دیا وہ نوٹ دے دے بیڑا پار بیڑا پار تو بھی تو لکھت لے لے حجرت آپ کا بھی بیڑا پار ہے گا یا نہ ہمارا تو کربا دیا تم نے اس لیے اپنے اندر جھاگ رکتی پیدا کرو میں ایک جگہ گیا جانے کے بعد میں میں نے دیکھا یہی ہے امیڑا امیڑا میں یا امیڑا کے آس پاس میں کئی سال کی بات ہے ایک چالیس میں کے فیروگرام میں میں شریف ہوا جس گھر میں چالیس میں کی محفل ہونی تھی اس کے پڑوس میں میں بیٹھا تھا چار پائی تھے ایک نوجوان آیا سر کے اوپر انہیں رمال رکھا انہیں مصافہ کیا ہاتھ چومے حضرت دعا کریو تو مومن کا کام تو مومن کے لیے دعا کرنا ہے اتنی دیر میں ایک بوڑی عورت ضعیفہ بوڑی ماں آ کر کے کھڑی ہو گئے کہنے لگی کھٹی ماں سے آپ ہی آئے ہو یہ چالیس میں میں تقریر کرنے میں نے کہا ہاں ماں میں آیا ہوں بتا کہنے لگی حضرت یہ جو لڑکا آپ سے سر پہ ہاتھ رکھ باکے گیا ہے یہ میرا اکلوتا بیٹا ہے حضرت جب یہ میرے پیٹ میں تھا میری چار بیٹی ہیں اور ہیں یہ میرے پیٹ میں پانچ مہینے کا تھا تب اس کا باپ مر گیا تھا اس کے باپ کو مرے ہوئے حضرت تقریباً اٹھائیس سالے بیٹ چکی ہیں میں نے برتن مانج مانج کے میں نے جھاڑویں دے دے کے حضرت اس کی پربرش کی ہے حضرت میں نے اس کی شادی کی شادی کرنے کے بعد میں حضرت آج آٹھ مہینے سے اس نے مجھے موکہ بول نہیں دیا آٹھ مہینے سے مجھ سے بولا نہیں ہے حضرت مجھے بتا دو میری کمی کیا حضرت مجھے بتاؤ میں نے کہاں غلط کیا حضرت میرا جرم بتاؤ میرا جرم بتاؤ آٹھ مہینے سے اس نے مجھے موکہ بول نہیں دیا ہے جب یہ گھر میں آتا ہے تو کوٹھلی کے اندر چلا جاتا ہے وہی کھاتا ہے پیتا ہے اور صبح نکل کے چلا جاتا ہے حضرت میں برامدے میں پڑی صورت دیکھتی رہتی ہوں اور جب یہ بیٹا باہر نکل کے جاتا ہے تو میں اس کے پیچھے پیچھے جاتی ہوں یعنی لال کا مجھے آواز تو مل جائے سننے کو حضرت بتاؤ میں کس اقلت ہو تم ہنستے پھر رہے تمہاری غیرتیں مر گئیں آج امہ باپ کو تمہارے سمائے اور تمہارے وقت کی ضرورت ہے تم چوکڑی چوکال میں فرینڈشپ سرکل تیرا بنا ہے تو چورائل کے اوپر موبائل دیکھ رہا ہے فیس بک اور گندی گندی باتیں کہ میں نے اتنوں کو فسایا امہ گھر میں بیٹھی ہے بڑی ماں بھی بیٹھی ہے اور بولا باپ بھی بیٹھا ہے تیرے پاس میں سب کے لیے ٹائم ہے سمائے ہے وقت ہے ہاں آج جس نے تجھے پیدا کیا ہے اس کے لیے تیرے پاس میں وقت نہیں آئے جب باپ مرا تو رو کے کہا ہے چچا اببا مر گئے پاپا مر گئے ارے ان کو تو ایک نہ ایک دن مرنا ہی تھا ہاں جب تیرے وقت کی ضرورت تھی ان کو تو کیا تُو نے ان کو ٹائم دیا کیا تُو نے ان کو وقت دیا تیری ماں کو جب تیرے وقت کی ضرورت تھی جب تیری ماں کو تیرے سہارے کی ضرورت تھی کیا تُو نے ان کے پیتیانے بیٹھ کے ان کے سینے پہ ہاتھ رکھا اللہ کی قسم میرے بھائیوں یاد رکھو بھولے بیمار ماباپ کو ایک لاکھ روپے کا قائب سول اور ٹائبلیٹ وہ فائدہ نہیں دے سکتا جو جوان اولاد کے میٹھے بول اس کو فائدہ دیتے ہیں تم یہ مڈے ہاتھ اٹھا اٹھا کے ایسے کر کے ناچ رہا ہے تم نے من و رنجن کی محفل بنا دیا اسے تم نے انجوائے بنا دیا رسول کی محفل کو تمہاری امہ تم سے ناراض تمہارا باپ ناراض تمہارا پڑوسی تم سے ناراض تمہارے رشتے دار تم سے ناراض ہاں تو یہی تو رسول نے فرمایا کہ سب بارات آنے والی ہے سات لوگوں کی اس نائی اور اس رات میں مغفرت نہیں ہوگی صحابہ اکرام نے کہا یا رسول اللہ وہ کون بد نصیب ہوں گے آقا نے فرمایا شراب پینے والا زنا کرنے والا ماباب کو ستھانے والا ماباب کا نافرمان تین سود خور چار آقا نے فرمایا جو اپنے رشتے داروں سے تعلق توڑے قطع تعلق کرے پانچ تھا اپنی پینڈ یا پہجامے کو تکبر کے ساتھ تکنے کے نیچے لٹکانے والا چھے تصویر بنانے والا سات آقا فرماتے ہیں سات لوگوں کی بخشت اور مغفرت نہیں ہوگی تم اپنے اندر جھنک نہیں نہ دیکھ رہا ہو کہ میرے اندر کیا کمی ہے اب میں توبہ کائیکی کروں میں نے کونچھا غلط کام کیا ہے آج یہ اسلامی بہینیں یہ ہماری بچی ہیں یہ ہماری بہینیں بڑی نیک ہیں بڑی نیک و کار ہیں ادھر بھائیہ کا بھیا لگا اور جیسی شادی گئی تو ابھی تک تو انسانیت کے ساتھ میں گھر میں رہ رہی تھی خاتون جنت کی کنیز بن کے رہ رہی تھی لیکن جیسی شادی کا معاملہ آیا تو چڑھائل بن گئی بال کھول کے اور بال کھول کے چڑھائل ارے پہلے بھائی بال مزاروں پہ دیگر جگہوں پہ جب بھوت پر ہی چڑھائل آتا تھا ہاں تب وہ بال کھولے جاتے تھے چاکہ جب بال کھول کے اور یہ جھٹا جھٹ جھٹ جھٹا جھٹ اس کے اوپر جو ہے وہ خبیس آ گیا آج شادیوں میں ان کمبختوں کے وہ لڑکی ہیں کہ جو بالوں کو دکھا رہی ہیں غیر محرم اور غیر مردوں کو تمہاری خیرت مر گئی ہے تم کہاں ہو کون سی خاتون جنت کی کنیز ہو تمہارا انٹرڈیکشن تمہارا تعلق تمہارا پریچائے کرایا جا رہا ہے کہ تم خاتون جنت کی کنیز ہو اپنے اندر جھانک کے دیکھو کون سی کنیز ہو خاتون جنت کہتی ہے مولالی میرے جنازے کو رات میں اٹھانا کہ رات میں اٹھانے کی وجہ کیا ہے کہتی ہیں سنو رات میں میرے جنازے کو میری میت کو اس لیے اٹھانا کہ میرا شریر کا آکار میرے جسم کا آکار میرے بازو میرے ڈنڈ ڈولے میری باڈی اور میرے جسم کی جسامت آج تک کوئی جان نہیں پایا میرے جنازے کو رات میں اٹھانا وہ جنت کی مالکہ مرنے کے بعد بھی اپنے جسم کو چھپائے تھا تو وہ اپنے جسم کو دکھاتی پھر رہی ہے تو وہ اپنے بالوں کو دکھاتی پھر رہی ہے اس کے بعد میں کہہ رہی ہے خوشی ہے خوشی ہے خوشی ہے اسلام کا گھر سے جنازہ نکلنا اسلام بیدہ ہو رہا ہے شادیوں میں بیدہ ہو رہا ہے اور تم کہہ رہے ہیں خوشی ہے یہ خوشی کہیں قیامت تک کی قبر میں گھمی نہ بن جائے ابھی چند دنوں کی بات ہے میں ہمچل گیا تھا ہمچل پردیش میں جمعہ کا دن تھا اور جمعہ کے دن امام صاحب مولا علی مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوصاف کا مالات اور کرامتوں کو بیان کر رہے تھے بارہ چودہ سال کا ایک لڑکا اٹھ کے کھڑا ہو گیا اسی میں فیلمہ کرنے لگا امام صاحب آپ جو کہتے ہو گیا موسیقی